سویریو میں ہم سیکھیں گے کہ مائکروسوف وارڈ میں ہم ٹیبل جب بناتے ہیں تو اس میں ہر سیل کو ہم کس طرح سے سپلٹ کر سکتے ہیں سپلٹ کا مطلب یہ کہ ایک سیل کے دو ٹکڑے کس طرح سے کیے جا سکتے ہیں یا دو سیل کو آپس میں مرچ کس طرح سے کیا جاتا ہے یا دو سیل کو آپس میں کس طرح سے ملائے جاتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس یہاں پر ایک اگزمپل ہے یہ ہم نے ایک ٹیبل کریٹ کیا ہے اس table میں ہمارے پاس different cells ہیں اب ہم کیا کریں گے کہ ہر cell کو کوشش کریں گے کہ اس cell کو ابھی ہم split کریں اب جیسا کہ یہاں پہ آپ کو ایک cell نظر آ رہا ہے جو یہاں پہ ہمارا cursor موجود ہے یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ اس cell کے دو حصے ہو جائیں تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا آپ یہاں table پہ double click کریں گے جیسے آپ double click کریں گے تو اس کا جو design box ہے وہ open ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی آپ کو یہاں پہ ایک option نظر آ رہا ہوگا layout کا یہاں پہ آپ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کو option نظر آ رہا ہوگا ایک layout کا جو ribbon ہے وہ open ہوگا اور اس کے اندر جو ایک option نظر آ رہا ہے merge کا یہاں پہ ہمارے پاس تین options ہیں ہم تینوں کو apply کر کے دیکھتے ہیں پہلا option اس کے اندر ہے split cell تو جیسی میں cell کو split کرنا کروں گا جیسے کہ یہ میرے پاس excel ہے اس کو اگر ہم split کرتے ہیں تو یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ cells کو کس طرح سے توڑنا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر دو columns بن جائیں اور ایک row ہو تو جیسی میں کروں گا تو دیکھیں یہاں پہ دو columns بن گئے اسی طرح جیسے یہ ہمارے پاس ایک اور cell ہے اس کے نیچے والا اگر میں اس کو split کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں number of columns جو ہیں وہ بڑھ جائیں تو چار columns ہو جائیں تو دیکھیں یہاں پہ چار columns بن گئے اسی طرح اس کے ساتھ جو یہ والا cell ہے اس کو اگر ہم split کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر تین column ہو جائیں اور تین یا چار روز ہو جائیں جیسی یہ کروں گا دیکھیں اس سیل کو ہم نے سپلٹ کر دیا فور روز میں اور تھری کولمز میں تو اس طرح سے ہم سیل کو سپلٹ کر سکتے ہیں اب اگر آپ چاہیں تو دو سیل کو آپس میں مرج بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پہ آپ کو یہ دو سیل نظر آ رہے ہیں اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک اور ٹیبل کریٹ کرتے ہیں اس ٹیبل سے ہٹ کر ہم ایک اور ٹیبل کریٹ کرتے ہیں یہ ہم نے ایک ٹیبل کریٹ کیا ہے اب اس ٹیبل میں ڈیفرنٹ سیلز ہیں ایک سیل یہ ہے اور ایک سیل یہ ہے میں ہی چاہتا ہوں کہ ان دونوں سیلز کو آپس میں مرج کر دیا جائے تو اس کے لئے کیا کریں گے کہ آپ اس پہ دبل کلک کریں گے اور یہاں پہ جو لی آؤٹ کا اپشن ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ جو یہاں پہ میں let's suppose کلک کر رہا ہوں ان دونوں سیلز کو میں نے آپس میں سیلیکٹ کیا اور یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے مرج سیل پہ جیسی ہم یہاں پہ کلک کریں گے یہ جو دو سیلز تھے یہ دونوں ملکے ایک سنگل سیل میں convert ہو گئے اسی طرح اگر آپ تین سیلز ہیں اور تینوں سیلز کو آپس میں مرج کرنا چاہتے ہیں تو یہ مرج ہو جائیں گے یہ آپ کے پاس یہ دو سیلز ہیں ان کو آپس میں مرج کرنا چاہتے ہیں تو دونوں مرج ہو جائیں گے تو ابھی ہم نے سیکھا split cells اور merge cells اب اس کے ساتھ ایک اور option آپ کو نظر آ رہا ہے split table میں چاہتا ہوں کہ یہ table جو ہے یہ دو parts میں divide ہو جائے تو یہاں پہ ہم اس کو split table کرتے ہیں ایک table ہمارے پاس یہ بن چکا ہے اور دوسرا table یہ بن چکا تو ہم نے کیا کیا دو tables میں اس کو divide کر دیا تو یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے table میں جو cells ہوتے ہیں ان کو split کر سکتے ہیں اور merge کر سکتے ہیں